نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالرہ شام کے ساتھ بجنے والے ہیں اور ہم لے کر آئے ہیں آج کا سماچار آج کا سماچار یعنی دن بھر کی ساری خبریں نہیں بلکہ ضروری خبریں یہاں آپ کو ایک ہی خبر بار بار نہیں دکھائی جائے گی لیکن سب سے تیز اور سب سے تازہ خبر کی سمپون گیرنٹی ضرور ملے گی شام سات بجے میں آج آپ کو ہم پانچ بڑی خبریں دکھائیں گے پہلی بڑی خبر پاکستان کی ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے کہ امران پر امریکہ سے کیا خلاصہ ہوا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے آج پاکستان پر کیا کہا کونسی مسائل پر اکشن سے پاکستان اپنی باک لاہٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے چوتھی خبر کچھ سے ہے جہاں پر پاکستان کی اور سے سازش ہو رہی ہے اور پانچ بھی خبر ایل او سی پر پاکستانی فائرنگ کی خبر ہے اور سب سے پہلی خبر پاکستان کی دکھاوٹی لوگ تنتر پر امریکہ کی طرف سے آج ایک قرارہ حملہ ہوا آج امریکی سانس تھا نے پاکستان کے پردھان منتری امران خان کو سینا کی کٹ پتلی کہا امریکی سانسدوں کے لیے تیار کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سینا اور نیائے پالکانے سازش کر کے امران خان کو پاکستان کا پردھان منتری بنایا ہے اس میں بریکنگ ڈیوز یہ ہے کہ امران الیکٹڈ نہیں بلکہ سیلیکٹڈ پردھان منتری ہے اور ریپورٹ میں دعویٰ ہے کہ پاکستان میں سینا ویدیش اور سرکشہ نیتیوں پر حاوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اپ رتیق شروب سے سینا کا ہی شاسن ہے یہ ریپورٹ امریکہ کی کانگریشنل ریسرچ سروس یعنی کی سی آر ایس نے امریکی سانسدوں کے لیے تیار کی ہے اس ریپورٹ کی پانچ بڑی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ریپورٹ میں دعویٰ ہے کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے سرکشہ ایجنسیوں نے راج نیتی کی تھی نئے پاکستان کے نارے سے لوگوں کو بھرمت کیا گیا امران خان کے لیے سینا اور نیائے پالکہ نے سانٹھ گاٹ کی پاکستان میں گمبیر ویتیہ سنکٹ امران کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان کی سینا اپنی ویدیش اور سرکشہ نیتیوں پر ہاوی ہے تو یہ بڑے خلاص اس ریپورٹ کے ذریعے دنیا کے سامنے ایک بار پھر وہی باتیں آئی ہیں جو بھارت گوھراتا رہا ہے اور اس بیچ بھارت نے پاکستان پر جہاد کارو پگایا ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہنسا کا ماحول بنا رہا ہے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت میں ہنسا کے لیے جہاد بھڑکا رہا ہے اس میں بریکنگ ویوز یہ ہے کہ پاکستان ہنسا کے ذریعے دنیا کا دھیان اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے ویدیش منترالے نے بھی کہا ہے کہ آتنگواد پاکستان کی سٹیٹ پولیسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار یدھوں میں ہار چکے پاکستان کو اب آتنگواد کا ہی سہارہ ہے آپ نے دیکھا ہو کہ بیانوں میں ذکر ہو رہا ہے بھارت میں جہاد کرنے کے لیے انہوں نے کافی بھڑکاؤ ٹویٹس بھی دیئے ہیں انڈیا میں بوائلنس پیدا کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا جو مین مقصد ہے یہ ایک ایسا محول بنانا ایک alarming situation بنانا جو ہمارا بہت ہی جو حالات ہیں بہت ہی alarming ہیں اور جو تتھیوں سے بہت ہی پڑے پاکستان تو اپنا کام کرے گا پروپگینڈا پھیلانے کا لیکن ودیش منترالے کی کیا رنانیتی ہے اس پروپگینڈا اور سازش کو دھوست کرنے دیکھیں وشحال ودیش منترالے جو اپنا نظریہ تھا وہ دنیا کے تمام دیشوں کے سمجھ اسپشت کر چکا ہے خاص کر جمہو کشمیر اور دھارت 370 کو لے کر جو بدلاؤ پیا گیا ہے پاکستان کی دنیا کے کوئی بھی دیش سن نہیں رہا ہے پاکستان لگاتار یو این میں بھی آباز اٹھاتا رہا ہے لیکن دیکھیں آپ دنیا کے کسی دیش نے گم بھیٹا سے نہیں لیا پاکستان کو لہٰذا آپ پاکستان صرف یہی کر رہا ہے پروپگینڈا چلا رہا ہے لگاتار ٹویٹر پر دیکھیں کس طرح سے پاکستان کے پردھان منتری بھڑکاؤ بیان ٹویٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہاں کے نیتا بیان باجی دے رہے ہیں لیکن بھارت نے ایک چیز بلکل ساب کر دی ہے کہ پاکستان کا یہ پروپیگانڈا ہے اور دوسری بات یہ بھی بھارت نے کہی ہے کہ پاکستان لگاتار کوشش کر رہا ہے سیما پار سے آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کی لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی دباؤ ڈالے پاکستان پہ تاکہ آتنک کے خلاف پاکستان ٹھوس کاروائی کرے کیونکہ بھارت کا نظریہ پوری دنیا مان رہی ہے اور پاکستان کا نظریہ کو آج کوئی بھی دیش سویکار نہیں کر رہا ہے یہی بجائے ہے کہ امران خان سمید تمام پاکستان کے نیتا پروپیگانڈا چلا رہے ہیں بلکل ایک طرف پاکستان کا پروپیگانڈا ہے اور دوسری طرف بھارت کے ویدیش منترالے کی بات ہے جو پوری دنیا بڑی گمبیرتا سے سنتی ہے اور اسی کے ذریعے پروپاکستان کے پروپیگانڈا کو دھوست کیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں رکشہ منتری راجناز سنگھ نے کشمیر پر پاکستان کے رخ پر آج حملہ بولا راجناز سنگھ نے پوچھا ہے کہ کشمیر پاکستان کا کب تھا جو اسے لے کر پاکستان روتا رہتا ہے راجناز سنگھ نے صاف کہا کہ کشمیر پر پاکستان کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے اس میں بریکنگ بیوز یہ ہے کہ کشمیر پر بھارت کا ابنہ حصہ ہے کشمیر اور اس پر بھارت کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا راجناز سنگھ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے پیوکے گلگٹ بارکستان پر عوید قبضہ کیا ہو اس میں بریکنگ بیوز یہ ہے کہ اب بھارت پاکستان کے قبضے والے کشمیر نہیں اب پیوکے پر بات ہوگی یعنی کی جو پاکستان بار بار کہتا رہا وہ بات نہیں ہوگی اب صرف یوکیے پر بات ہوگی ایک بار پھر سے بھارت کی طرف سے یہ سپشٹ کیا گیا ہے راجناز سنگھ نے یہ باتیں لداخت میں کہیں الگ کیندر شاسد پردیش بنائے جانے کے بعد پہلی بار راجناز سنگھ نے یہاں پہنچے تھے اور راجناز سنگھ نے چھبیس ویک کسان جوان ویجیان میلا کا اُدھاٹن بھی یہاں پر کیا اور میں جب پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان سے کاسمیر کب پاکستان کا ہو گیا کیا پاسمیر کو لے کر برابر روتے رہتے ہیں کاسمیر کب پاکستان کا تھا جو آج پاکستان بنا ہے وہ تو بھارت کا ہی حصہ تھا کلکٹ بلٹستان پیو کے پاکستان پہت یہ تب تو جہاں تک ہے وہ سب بھارت کے حصے 94 میں ہماری ممبر ہماری پارلیمنٹ میں ایک ریولوشن بھی کیا ہے اس کے بارے اور آجنا سنگھ کے بعد آپ کو عمیت شاہ کی بات سناتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی نے ایک جھٹکے میں کشمیر کو بھارت کا ابھینا انگ بنا دیا عمیت شاہ نے یہ بھی کہا کہ پی ایم موڈی کے کام سے کشمیر ورشوں بھارت کا گورو رہے گا سنیے گجرات میں آج عمیت شاہ نے کیا کہا ساروں سے ایک کشک ہر ہندوستانی کے دیل میں تھی کہ کشمیر ہندوستان کا ابھیم ہم بلے ابھیم ہوتا ڈھارہ تین سو سٹر اور پہتی سے کی سماپتی ایک بہت بڑی چیلنگ کے روپ میں دیش کے سامنے رہی مگر سب من مسو کر بیٹھے تھے تو اس کا اونڈے کی میں چٹا تھا کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کدھان ملتری بھی نے جب دو آرہا ملتے کیلا ایک چھٹکے کے اندر ڈھارہ تین سو سٹر اور پہتی سے کو سماپت کر پر آج کشمیر کو بھارت کا آبی ملتے اور مجھے بھی سواس کہ ان کے نیتروتوں کے اندر کشمیر جو اب تک بکاست اچھو تارا کشمیر کی جنتا جو بے روزگاری سے پیڑی تھے جریدی سے پیڑی ان کو اچھی سواس کو سویدھائیں نہیں ملے اچھی سکتا سیوائیں نہیں ملے آنے والے سینوں میں پردان منٹری نرین رمودی جی کے نیتروتوں میں کشمیر کے اندر انڈسٹری بھی آئے گی توریزم بھی آئے گا سکتا بھی آئے گی سواس پسیوائے بھی آئے گی اور کشمیر کو دیروتگاروں کو روزگاری ملے گی اور ہمارا کشمیر ہستا، کھیلتا، دولتا بھارت ماتا کا اند بند کر ہم سب کے ساتھ سالوں سالوں تک رہے گا ایسا گوراو سلوک کام سری نرین رمودی جیل کیا آگے بڑھتے ہیں کانگال ہوئے پاکستان کے پردان منٹری عمران خان نے اپنے دیش کی جنتہ کو ایک بار پھر سے گمراہ کرنے کی کوشش کی پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے دیشی بیلیسٹک مسائل کا پرکشن کیا ہے گزنوی کے نام سے مسائل کے پرکشن سے پہلے پاکستان نے کراچی ائر سپیس کو بند کر دیا تھا پاکستان کے سیننے افسروں نے اس مسائل کے ساتھ تصویریں کھچوائی میڈیا میں جاری کیا گیا ان تصویروں کو جس مسائل کا پاکستان نے ٹیسٹ کیا ہے اس کی مارک شمتہ ہے ماتر دو سو نبے کلومیٹر جبکہ بھارت کی مسائل اگنی پائیو کی پانچ ہزار کلومیٹر تک کی شمتہ دشمن کو تہس نہس کر سکتی اب آپ کو یہ دو تصویریں ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں پہلی تصویر پاکستان کے گزنوی مسائل کی دوسری تصویر پاکستان کے سچوالے کی خبر ہے کہ پاکستان کے پردھان منتری سچوالے کا بجلی بل نہیں بھرے جانے کی وجہ سے کنیکشن کٹنے کی نوبت آگئی اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے پاکستان کے پی ایم عمران خان کے سچوالے کو بجلی کاٹے جانے کا نوٹس دے دیا ہے ریپورٹ کے مطابق پردھان منتری سچوالے میں بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی کا اکتالیس لاکھ روپے کا بل بگایا ہے جس میں پچھلے مہینے بل پینتیس لاکھ سے زیادہ کا ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی حالت کیا ہے اور اپنی جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کس طرح کے قدم اٹھاتا ہے ادھر سیما پر پاکستان کی ناپاک حرکتیں بھی جاری پاکستان نے پنچ کے مینڈر سیکٹر میں سیز فائر کا اولنگھن کیا وہاں پر فائرنگ کی پاکستان نے ایل او سی پر بھاری موٹار دا گئے ہیں جس کا بھارتی سینہ نے مطور جواب بھی دیا ہے کشمیر گھاٹی میں سامان حالات اب سامان نے ہو رہا سیز فائرنگر میں ٹورس ریسپشن سینٹرز پر اے ٹکٹ کاؤنٹرز کی بھی شروعات ہو گئی جمہو میں پانچ اور زلوں میں موبائل سیوہ کو بحال کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک انٹرنیٹ سیوہوں کو ریسٹور نہیں کیا گیا راجعوری پنچ رامبن کشتوار اور ڈوڈا میں موبائل سیوہ آپ شروع ہو گئی ہے پانچ زلوں میں پہلے سے ہی موبائل سرویس کو شروع کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی جمہو ریجن کے سبھی سکول کالیج کو لے ہوئے ہیں سرکاری دفتروں میں روزانہ کی طرح کام کاج ہو رہا ہے ٹرافک موبمنٹ بھی پوری طرح سے چال وشال پانڈے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے وشال جمہو میں حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہیں لیکن کشمیر میں ستی کیا ہے یہ آپ سے سمجھنا چاہے دیکھیں بلکل کشمیر میں حالات دھیرے دھیرے یہاں پر پوری طرح سے ستامان نے ہوتے جا رہے ہیں آج لوگ اپنے دفتروں میں آ رہے ہیں یہاں پر سرکار کی طرف سے کئی جگہ پر فیسلیٹیشن سینٹر بنایا گیا جہاں سے ایر ٹکیٹ ریل ٹکیٹ اور ٹیلی فون ایکسچینج ہیں جو یعنی بوت ہے وہ کافی سنکھیا میں یہاں پر بڑھائے جا رہے تاکہ کی کیونکہ موبائل کنیکٹیوٹی اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی دونوں کشمیر میں ابھی بھی بین ہیں سرکار نے کل ہی صاف کر دیا تاکہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آنے والے کئی دنوں تک ابھی کھولنے پر کوئی وچار نہیں کر رہی ہے موبائل کنیکٹیوٹی پر بھی ابھی وقت لگے گا تو اس لئے لینڈ لائن فون یہاں پر ریسٹور کیا گیا ہے لگ بگ لگ بگ سبھی جگہوں پر لینڈ لائن فون یہاں پر لگاتار چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ سکول سب سے بڑا یہاں پر ایمپورٹنٹ ہے سکولی بچے پرہاویت نہ ہو اس کو لے کر یہاں پر میڈل اسطر تک کے سکول یہاں پر اوپن کر دیا گیا تھا ہائی سکول جو ہیں انہیں بھی کئی جگہوں پر اوپن کیا گیا ہے کئی جگہوں پر فیلحال جو بند ہے انہیں بھی شروع یعنی کی ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیر میں حالات پہلے سے اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ از جانکاری کے لیے اور پاکستانی آتنکیوں کو لے کر ایک الارٹ جاری کیا گیا ہے گجرات سوتروں کے مطابق کچھ کی کھاڑی کے راستے کچھ پاکستانی کمانڈوں نے گھس پیٹ کی جس کے بعد سرکشہ سپریٹینڈن کی اور سے جاری چٹھی میں بدوار کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے اور بھارت کے اہم آرثک سنسطان آتنکیوں کے نشانے پر الارٹ کے مطابق گھس پیٹ کرنے والے سبھی پاکستانی کمانڈوں کو پانی کے اندر یدھ کرنے کی ٹریننگ ملی ہوئی جیتین شرما زادہ جانکاری کے ساتھ ہے جیتین کس طرح کا یہ الارٹ ہے اور کیسی تیاری ہماری ہے دیکھیں وشال جو گزرات میں کچھ ایریہ ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ حرامی نالہ اس کو نام دیا گیا ہے اس جگہ پر اس راستے کے جریعے جو پاکستان کی جو ٹرینٹ کمانڈوں ہیں وہ کچھ کے ایریے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس طرح کا انپوٹ دیا گیا ہے اور اس کو لے کر کے جتنے بھی پورٹس ہیں اور جو شپس ہیں جو کی کچھ کے اندر اور جو سمندر کے اندر جو جاتی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ الارٹ رہے خاص طور پر احتیاط بڑھتے کیونکہ جو کمانڈوں گھسنے کی جو خبر آئی گئی ہے اس خبر کے مطابق یہ سبھی پاکستان کی جو ٹرینٹ کمانڈوں ہیں اور انڈر وارٹر اٹیک کرنے میں ماہر ہیں اور اسی کو لے کر کے وہاں پر سیکیورٹی اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے وہ جو پورا ایریا ہے وہ بی ایس ایف اس کو نگرانی میں بی ایس ایف کی نگرانی میں رہتا ہے اور بی ایس ایف وہاں پر پوری ٹرینٹ ایلٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو کوسٹ کارڈ ہے جو سمندر کے جتنے بھی راستے ہیں وہاں پر بھی کوسٹ کارڈ کو اور زیادہ احتیاط بڑھتنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جی ویشال لے احتیاط بڑھتنے کے لیے کہا گیا ہے پاکستان کی سازشیں ایک طرف ہے لیکن بھارت کی تیاری کتنی پختہ ہے یہ جیتندر نے بتایا بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے راشتری ایجانچ ایجنسی یعنی کی این آئی اے نے تمیلناڈو کی کوئیم بٹور میں پانچ جگہوں پر چھاپے مارے ہیں یہ چھاپے بھارت میں آئی ایس آئیس موڈیول کے پکڑے گئے سرگنا محمد عزر الدین کے نشانی دے ہی پر مارے گئے چھاپے ماری کے دوران این آئی اے نے کئی لیپٹوف موبائل فون اور سم کارڈز ضبط کی بتایا جا رہا ہے کہ پکڑا گیا محمد عزر الدین کا شلنکہ کے چرچ میں دھماکہ کرنے والے حملہ ور زہران خاشم سے یہ کافی پر بھارت تھا جیتند ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیتند آئیس آئیس کے تمیل نادو موڈیول کے بارے میں اور کیا جانکاری سامنے آئی دیکھیں این آئی اے نے آج کویم بٹور میں پانچ جگہ پر چھاپے ماری کی ہے اور کیونکہ اس سے پہلے تیس مائی کو این آئی اے نے کیس ریشتے کیا تھا جب سی لنکہ کے اندر بم دھماکے ہوئے تھے اسی کے بعد جو انپوٹس ملے تھے کہ تمیل نادو کے اندر ایک موڈیول ہے جو کی انسپیرڈ ہے آئیس سے اور ساتھ ہی جو سی لنکہ کے اندر جو بم دھماکے ہوئے تھے اس میں جو آتنگ کی شامل رہے تھے ان سے کافی انسپیر تھے اور ان سے ایک سمپرک میں بھی تھے اور اسی کو لے کر کے وہ تمیل نادو اور کیرلا کے اندر ایک آتنگ کی گھٹنا کو انجام دینے کی یوزنہ بنا رہے تھے اور اسی انپوٹ کے آدھار پر این آئی اے نے کیس ریشتر کیا تھا اور اس دوران چھے لوگوں کے خلاف کیس ریشتر کرنے کے بعد دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا انہی دونوں لوگوں کی نشائن دہی پر آج دوبارہ سے کوئیم بٹور میں پانچ آروپیوں کے یہاں پر چھاپے ماری کی گئی ہیں ان کے یہاں سے جو کافی سارے آپٹی جنگ دستاویج ساتھی ڈاکیمنٹس کے ساتھ ساتھ جو پین ڈرائیو موبائل اور ہارڈ ڈکس یہ این آئی اے نے جانس کے لیے جب کی ہیں اور ان کو فورنسک جانس کے لیے آگے بھیج گیا گیا ہے تو ایک طرح سے جو ساؤس کا جو موڈیول تھا جو تمیلناڈو بیس موڈیول تھا آئیسیس موڈیول تھا اس کو این آئی اے نے بست کیا ہے اور اس کو آگے پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ کاروائی کی گئی ہے بلکل اس کو آگے پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ بڑی کاروائی کی گئی بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد کئی اور اہم خبر پیودھا ویوات پر آج سپریم کورٹ میں پندھرمے دن سنوائی ہوئی رام مندر پنرودھار سمیتی کے وکیل پی این مشرا نے سمویدھانک بینچ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ مسلم پکش ہائی کورٹ میں یہ ثابت نہیں کر پایا تھا کہ مسجد کا نرمان بابر نے کروایا رام جنب بھومی پنرودھار سمیتی کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی یہ ضروری نہیں ہے پیغمبر محمد نے کہا تھا کہ کسی کا گھر توڑ کر وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتے آیودیا باباد پر نرموہی اکھاڑا اور رام للا براجمان اپنی دلیلیں پیش کر چکے نیورتی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے نیورتی کیا ہوا عدالت میں کس طرح کی دلیلیں دی گئے دیکھئے رام جنب بھومی پنرودھار سمیتی کی طرف سے دلیلیں رکھی جارہی ہیں اور آج پندروہ دن تھا اور آج پندروہ دن بھی دلیلیں رکھی گئی جو سینئر روکیٹ پی این مشرہ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا سب سے ایمپورٹنٹ آرگیومنٹ یہی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وقف بنانے والے کا مالکانہ حق ہونا ضروری ہے اور بابر مالک نہیں تھے اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے اپنی دلیلوں کے اندر اور ساتھ ہی میں ہائی کوٹ الاباد ہائی کوٹ کے ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلم پکش تھا وہ اس طرح میں بھی یہ ثابت نہیں کر پایا تھا کہ کسی طریقے کا مالکانہ بابر پاس تھا یا پھر بابر نے مسجد بنائی بھی تھی اس طرح کی بھی کوئی پروف جھٹا نہیں پایا تھا مسلم پکش اب آج دلیل ہندو پکش کی طرح سے رکھی گئی ہے کل پھر سے دلیلیں ہندو پکش کی طرح سے رکھی جائیں گی اور شاید اب منڈے سے یعنی سوموار سے مسلم پکش اپنی طرح کی دلیلیں ہوں گی وہ دلیلیں ضرور رکھے گا اس کے پہلے بھی جب پین مشرا نے آگیومنٹس کیے تھے تو انہوں نے بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں اکبر نامہ بابر نامہ ہمائیو نامہ تجوکے بابری دلیلیں رکھی گئی ہیں اور کس طرح سے عدالت میں دلیلیں پیش کی گئی ہیں یہ بتایا نیویتی نے بہت بہت شکریہ آپ کا صبروں کا سلسلہ لگاتا ہے جاری ہے رکھ رہے ایک چھوڑے سے بریک کے